ناظرین ہم اپنی گفتگو عارف وزیر کے قتل پر جاری رکھے ہوئے ہیں ہم نے بات کی تھی محسن داور صاحب سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا گوھر صاحبہ جو کہ پاکستان کی بہت سینئر سیاستدان ہیں ان پی سے ان کا تعلق انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا پاکستان کی پارلیمنٹیرین رہی ہیں بلکہ بہت مہنتی پارلیمنٹیرین رہی ہیں ان کے ریکارڈ پر بہت سے جو ہے جو کانونی مساویدیں انہوں نے پیش کیے وہ ان کے ریکارڈ پر موجود ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی ومنز پارلیمنٹری کاکس کی بانی عراقین میں شامل ہیں بشرا گوھر صاحبہ سے ہم نے سوشل میڈیا پر جاری ان چہمگویوں کے بارے میں سوال کیا جن کے مطابق عارف وزیر صاحب کو کسی خاندانی چپکلش اور قبائلی دشمنی کی بنا پر ککک کیا گیا پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وکٹم بھی کو گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے جو ٹرولز ہیں وہ بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کوئی انویسٹیگیشن کی بات نہیں کر رہا چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور ہے تو آپ انویسٹیگیشن تو شروع کریں گا پہلے سے آپ جج جوری کیسے بن جاتے ہیں اس کے لئے ایک پرف ایک نوجوان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ملٹرائز ہے وہ ایریا ابھی تک پختونپوا کے چیت منسٹر سے کوئی بیان نہیں آیا آپ کا پرائم منسٹر خاموش ہے آپ کا میڈیا خاموش ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس میں کچھ انہی کے اپنے ہاتھ ہیں بار بار پی ٹی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں نوجوان کے وہاں پھر سے دہشتگردوں کو لایا جا رہا ہے طالبان بڑھ طالبان کو لایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ریزسٹنس کون کرتا ہے یہی پی ٹی ایم ہے جو پر امن لوگ ہیں جو عدم تشدد کی بات کرتے ہیں یا علی وزیر کی جو فیملی ہے جو نون ہے کہ انہوں نے ریزسٹنس کیا ہے طالبان کے خلاف اب جو ریجن میں جو قصے ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ پی ٹی ایم جو ہے تو سٹیٹ کے ناریٹیو کو چیلنج کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کے خلاف اس قسم بھی جو رویہ ہے دو الیکٹڈ ممبرز اف پارلمنٹ علی وزیر از این امن اے اس کا پرسٹ کازن ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اسلام آباد تک لے کے آتے ہیں اور اسلام آباد والے پوسٹ موٹم کرنے کو تیار نہیں تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ there's more to it یہ سارا جو ریجنل سٹیٹیجک درپ کے قصے ہیں اس پولیسی پہ جب تک ہم چلتے رہیں گے پختون جو ہے تو انہوں نے تو بہت سفر کیا ہے لیکن باقی ملک بھی سفر کر رہا ہے as a result of this process پھر آپ کی پارلمنٹ completely irrelevant ہو گئی ہے اس پہ تو تالہ لگ گیا ہے تو وہاں سے بھی جو آپ کے human rights کی کمچیز ہیں ان کے چیز کو بھی پیری نظر میں سو موٹر نوٹس لینا چاہیے تھا اس چیز کا باقی جو ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ جو strength عوام نے دکھایا ادھر آپ نے دکھا ہے کہ وزیرستان کتنا militarized ہے لیکن پھر بھی کل رمضان کی باوجود corona threats کے باوجود اتنے لوگ نکلے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں اتنے لوگ نکلے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا اگر کوئی trolls کیا کہتے ہیں عوام کو پتہ ہے ادھر اور یہی وجہ ہے کہ that is making everyone in Pindy very nervous کیونکہ ان کو پتہ ہے طریقے سے سارا وزیرستان کل نکلا ہے اس کے جناسے جس طریقے سے short notice پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بار بار اگر کہتے رہے ہیں کہ یہ ختم ہو چکے ہیں یہ نوجوان یوں ہیں they've suffered the most یہ ان علاقوں سے آئے ہیں جس میں decades of war ہی انہوں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے ریاست کو دیکھا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ طالبان کے لیے ہی بات کی ہے ابھی بھی اگر ہم اپنے پولیسیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی فورن پولیسی آپ کی سیکیوریٹی پولیسی کے لیفریج جو ہے تو وہ یہ طالبان ہے گھڑ طالبان ہیں تو عوام نہیں ہے عوام کی ویل بین نہیں ہے دوسری طرف میں نے آج یہ لکھا کی تھا کہ ہمیں بار بار اور آپ تو ہیلیکاپٹر رائٹ میں بھی گئی ہیں ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا تھا کہ علاقہ اب بلکل سویچرلن بن گئی ہے وہ اکنی انویسمنٹ لیکن ایک ہسپتال نہیں تھا جہاں عرف وزیر کے اٹلیس بیسک سرجری ہو سکے ہم 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 دیرہ اسماعیل خان دیرہ اسماعیل خان سے پھر اسلامباد میں تو ہیڈ انجریز کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے اسے نہ وہاں کے کسی نے کہا کہ ہیلیکاپٹر میں اس کو ہم شفت کرتے ہیں یہ اسی I mean member provincial assembly کے لئے almost ہلیکٹ ہو چکا تھا a strong voice تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے پھر کتنا خصہ ہے ادھر وہاں because they've seen nothing but displacements تو یہ تو مجھے clearly لگتا ہے کہ state جو آپ نے policies ہیں اس کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں یہ طالبان کی resurgence ہو رہی ہے اور اس کے خلاف آمن کی آواز یا آئین کی آواز یا اس کی آواز صرف PTM کے نوجوان کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں نے تقریباً surrender کیا ہوا ہے وہ تقریباً ہم نے خڑ کمر کے مسکر میں بھی دیکھا کہ live پائر ہوئی straight پائر ہوا اور اس کے بعد الزام موسین اور علی پر لگا دیا کیا تو یہ کسی جو ہیں تو یہ فالس اپ آئی آز اس سے اب لوگ درنے والے نہیں ہیں یہ کتنا بھی کوشش کریں اور کتنی بھی ٹارگٹنگ کریں لوگ اور نکل رہے ہیں ورنہ اگر یہ درانے کی کوشش کریں کہ ایک ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے شہید کریں گے تو لوگ در جائیں گے یا تھرٹس کرتے ہیں اور ریس کرتے ہیں اس سے وہ لوگ یا پی ٹی ایم کے نوجوان در جائیں گے they've seen worse than this اور وہ اب اپنا بک چاہ رہے ہیں اور truth commission چاہ رہے ہیں اگر کچھ نہیں تو truth commission بنا لے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے political parties also leaders have to take responsibility یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ کے major political party جو ہے نون وہ تو بلکل خاموشی میں ہے وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس چیز پر کیونکہ پندی کے ساتھ کچھ ریلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں at least بلاوی بھٹو is coming out very clearly but I think ایک step اور لینا چاہیے ان کو جانا چاہیے وزیرستان ان کو چاہیے تھا کہ اس فیونرل میں شامل ہوتے اسی طرح جو کچھتون نیشنللسٹ پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کو چاہیے تھا یہ صرف بیٹھ کیا بات نہیں ہوگی لوگوں کی جانوں کی بات ہے پھر یہ ہے کہ یہ طالبان جو آئے ہیں بھی آپریشنز جو اپنے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ نے جو سٹریٹیجک ڈیپت کا ذکر کیا اور ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے پیٹیم تو بہت عرصے سے شورمچ آرہی ہے کہ دندراتے پر رہے ہیں دہشتگرد وہاں پہ دوبارہ اور اس کو کچھ کیا جائے لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں یا تو وہ امن لشکر بن جاتے ہیں یا پھر کوئی اگریمنٹ کر کے وہ لوگوں کے سروں پہ ویسے ہی ناشتے رہتے ہیں اور لوگ لاشیں اٹھانے اور جنازے پڑھنے میں ہی زندگی گزر رہی ہے وہاں پہ تو اب یہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس کے اوپر آپ ذکر کہ اگر اب یہ کورونا کی بابا کے باد بھی کے باد تو امریکہ خاصتہ پہ وہ سے بہت جلدی میں نکلنے کی کوششوں میں ہے اور کالیبان نے اپنا افنسیو بھی تیز کر دی رمضان میں تیز کر دی تو آپ کو لگ رہے کہ اس پوری اس خطے میں اب کیا ہوگا کی سٹیٹیجک جو غلط ہے میری نظر میں کیونکہ کس طریقے سے وہ بیٹھے اور طالبان کے ساتھ ایک اگریمنٹ جب وہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے افغانستان ہے اور ابھی جو پریسیڈنڈ غنی کی طرف سے جو پروسس شروع ہوگا تو اس میں عوام خود فیصلے کریں گے اور اس میں لوگ بیٹھ کے ایک پروسس چلا سکتے ہیں پاکستان کے خواہش رہی ہے کہ طالبان کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ وہی ان کے سٹریجک ایسیڈ ہیں اور ان کو وہ جگہ دینا جا رہے ہیں جب تک یہ پولیسی چلے گی یہ ریجن میں آمن نہیں آسکتا پاکستان میں آمن آئی نہیں سکتا پختونوں کے لئے تو یہ بہت تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ پختون کو آکے اپنے لوگ جو پختون ہیں they've suffered the most ہمیں تو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان تو پختونوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں تو میں کہ یہ کیسے رپریزنٹیشن ہے کہ سارے ٹارگٹ ہمیں کر رہے ہیں ہمارے اسکول کو اڑا رہے ہیں ہمارے کو تباہ کر رہے ہیں بیسٹ ہی یہ ہے کہ یہ ریجن میں جو ابھی نیا سائیکل شروع ہو رہے ہیں اس کے خلاف جب تک کھڑے ہم نہیں ہوں گے یہ اور تباہی کی طرف جائے گا یہ پروکسی ہیں کبھی ایک شکل میں آتے ہیں کبھی دوسرے شکل میں آتے ہیں کبھی ان کو سپورٹ کہاں سے ملتا اور کہیں سے تو پاکستان کے تو فوران پولیسی بیس ہی یہی سٹریٹیجک جو ایسٹس ہیں اس پہ ہے عوام اسی لیے ان کو وہی چاہی ہیں جو کہے کہ بختون تو بندوق والے لوگ ہیں اور یہ تو لڑائیاں کرتے ہیں اور ان کے اپنے ٹرائبل جھگڑے ہیں اسی قسم کے امیجز وہ ہمارے دینا جا رہے ہیں آپ نے اس دن بھی دیکھتے کہ سوابی میں بھی اب کلیکشن ہو رہی ہے فنڈنگ کی اور کو تو یہ عمران خان کو جو پپٹ گورنمنٹ کو لے کے آیا ہے تو اس کی بھی یہی ایک وجہ ہے کہ جو ڈائریکٹ کنٹرول پندی کا ہو ان ڈیس پالیسیز اور یہ اس میں کچھ کرے نا تو میری نظر میں تو حالا خرابی کی طرف جا رہے ہیں آئیسی اور امریکہ کے جو ارگیمنٹ ہے اس میں بھی آمن کی تو بات مجھے بہت کم نظر آتی تو اس پہ جب تک ہم سارے جو پشتون elders will have to also sit together youth will have to assert themselves we can not afford another cycle of violence کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاتہ یا ارسٹوال پاتہ یا میں وہ ہو رہا ہے کلیکشن ہو رہے فسداد کے لیے تو یہ حالات آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے باوجود بھی تالیبان کی جو اٹیکس ہیں وہ بڑی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جو process انٹرنل ہوگا بدن Afghanistan یہ process چلے گا امریکہ will also have to take responsibility کہ جو miss create ہوا ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ withdrawal agreement کرنے اور آپ نے لیجٹمیسی دے دی کہ دس خط بھی کر دی اور اس کے پوائنٹ سی کافی concern ہے اور اس پہ پاکستان کی حکومت خوشیا منا رہی ہے تھوڑا سا تو اپنے آپ کو اتنا بھی وہ involve نہ کریں تو بیسکلی لگ رہا تھا کہ طالبان کی سرپرستی تو یہی کر رہے ہیں جو اتنی خوشیں ہو رہی تھی آئے تھوڑت بھی آپ اور یا جو پشتون تھے وہ بہے کوشس تھے کیونکہ انہوں نے بکتہ ہے سارہ یہ اتنا لمبا جو تباہی ہوئی ہے اسے لاکرین امن ہم سب چاہتے ہیں لیکن امن کس فرم میں ہوگا جن کے ہاتھوں پہ ہمارے بچوں کے خون سے رگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا یہ کس قسم کی امن کی ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ نے کوئی ایک اگریمن اپنے انٹریس میں نکلنا بھی چاہ رہے ہے اپنے انٹریس میں لیکن ہم جو اس region میں ہم نے بیٹھ کے اس پہ سوچ نا ہوگا کہ ہم جب امن کی بات کرتے ہیں جب تک لوگ اور خواتین اس table پہ نہ ہو تو وہ process ہوئی نہیں سکتا آگے بڑھ نہیں سکتا I also feel کہ demilitarization کی طرف جانا ہوگا ہم truly east کی طرف ہے پروکسی پروکسی wars جس میں اتنی انویسمنٹ ہو رہی ہے جتنا militarized ہماری society ہو گئی کہ آپ citizen کے کوئی رائز نہیں آپ کے پارلمنٹ کو لوک ڈاؤاؤن کر دیا ہے تو آپ اس طرح تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے اس طرح تو آمن کی بات بھی نہیں ہو سکتے آج اگر میدان میں کھڑے ہیں تو وہ یہ نوجوان ہیں آمن کی بات کریں آئین کی بات کریں باقی leaders جو political ہیں انہوں نے بھی surrender کیا ہوا ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ selected کو ہٹائے ہم نہیں لگائے اس قسم کی جو قصے ہیں پاکستان کے اندر بھی کافی مسئلے ہیں we have to go forward a lot of policy changes policy shifts ہم کرنی ہوں اور ریجن میں بھی بیٹھنا ہوگا اور لجیٹمیٹ گورنمنٹ بیٹھیں گی یہ نہیں ہے کہ آپ پراکسی کو آگے کر کے ان کے رئے بات چیمی کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ اتنی زیادہ تبائی ہوئی ہے زیادہ ڈسپیسمنٹ ہوئی ہے آپ کا میڈیا بھی نہیں جا سٹا آپ کو پتا ہے آپ ہیلی کافٹر میں اور آرگنائزد وزیت کرا ہے لیکن میں تو خود گئی خرکمر اور ایسے لگا کہ آپ ایک اکیپائیڈ ایریا میں آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے سٹیزن کے ساتھ اس طرح اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ زیادتی کیوں گو رہی ہے HRCP وقت کو خرکمر کے واقعے کو انیویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انیویڈیپینڈنٹ انکوائری they were not allowed تو یہ کیا بجا ہے کہ ابھی بھی اب وہ مرچ بھی ہو گیا ہے آئین کے اندر بھی آگیا ہے پھر بھی آپ انیویڈیپینڈنٹ وہ نہیں کر سکتے کوئی بیٹھ کے جا نہیں سکتا لیکن عوام نے تو فیصلہ کئی دفعہ سنا دیا آپ نے کل بھی دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آگئے ہیں پہلے کبھی اس طرح وہ نہیں ہے اندلاکوں میں اب ہزاروں میں وہ نکل رہے ہیں اندر پرک نہیں پر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے we don't want this violence on our land درست فرمایا آپ نے اور خاص طور پہ جو اونس ہے وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان ریاست ہے پاکستان کی اوپر ہے کیونکہ ہمارے اوپر سب سے ادھا اثر جو ہے وہ ہماری ریاست کی پالیسیوں کا پڑتا ہے اور ہم بہت دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے